ہیلو دوستو آج کی اس کلاس میں ہم انگلیس کے موڈل پیپر کا سلیوشن کریں گے اور جانیں گے کہ انگلیس کے کوسٹنوں کا سلیوشن ہمیں کس طرح سے کرنا ہے دوستو اگزام کی درشتی سے آج کی یہ کلاس بہتی میں تو پوراں کلاس ہے کیونکہ اس کلاس میں میں آپ کو کچھ ٹرکس بتانے والا ہوں جس سے آپ ان کوسٹنوں کو آسانی سے کر پاؤ گے تو چلیے آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں کوسٹن 71 سے 74 دوستو ہمیں ایک پیسیج دیا ہوا ہے اس کو پڑنے کے بعد ان کے نیچے دیئے ہوئے کوسٹنوں کا ہمیں آنسور دینا ہے روئرینگ دا ٹائگر سیڈ بوریڈلی باغ نے دہاڑتے ہوئے چیتا سے کہا these human beings think a tiger out to do nothing except to sit around and روئر راؤنڈ دا کلوک ان منوسیوں کو لگتا ہے کہ ایک باغ کو 24 گھنٹے دہاڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے if they find me peacefully asleep they thrown stone at me اگر وہ مجھے سانتی سے سوتے ہوئے پاتے ہیں تو وہ مجھ پر پتھر فینکتے ہیں stone یعنی پتھر they try to make me angry so that i can roar at theme وے مجھے گصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں ان پر دہاڑ سکوں ہلو دا گبن سیڈ گریوڈلی ہلو نے گبن سے گمبیرتا سے کہا horrible just horrible بھیانک بس بھیانک i have had the same experience myself مجھے خود بھی ایسا ہی انوباب ہوا ہے i am the most popular animal in the zoo میں چڑیے گھر میں لوگ جانور ہو سکتا ہوں a large crowd gathers outside my cage میرے پنجرے کے باہر ایک بڑی بیڑ اکٹھا ہوتی ہے i love yelling and screaming especially for the little children who come to see me مجھے ویسیس روپ سے چھوٹے بچوں کے لیے چلانا پسند ہے جو مجھے دیکھنے آتے ہیں what two weeks ago when they sent my west friend Rolu to another zoo لیکن دو ہوتے پھیلے جب انہوں نے میرے دوست Rolu کو دوسرے چڑیہ گھر میں بیجا i began to feel so lonely that i could not bring myself to laugh, leap or dance مجھے اتنا کلپن میں سوس ہونے لگا کہ مجھے ہنسنا سلانگ لگانا ناچنا اچھا نہیں لگ رہا تھا naturally the people who come to see me were disappointed جو لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے وے نیراس ہو کر چلے گے دوستو اب ہمیں نیچے دیئے گے کوسٹنوں کے آنسور ڈونڈنے ہیں دوستو اگر آپ کو انگلیس کی ہندھی نہیں بنانی آتی تو بھی آپ ان کوسٹنوں کو آسانی سے کر سکتے ہو تو چلیے جانتے ہیں کیسے کوسٹن نمبر 71 who was the most popular animal in the Jew تو دوستو ہمیں پیسے ہی میں ٹائگر دیا ہوا ہے اس لئے ہمارا آنسور ہوگا آفصن نمبر 1 کوسٹن نمبر 22 ہلو دا گیبر لوڈ تو آفصن نمبر 3 yelling and screaming پیسے ہی میں دیکھیں تو yelling and screaming دیا ہوا ہے اسی طرح سے ہمیں ان کوسٹنوں کے آنسور کرنے ہیں آگے چلتے ہیں تو کوسٹن نمبر 33 ہلو began to feel lonely because تو آفصن نمبر 3 his friend was sent to another Jew تو دوستو پیسے ہی میں دیکھیں تو اس کا آنسور what two weeks ago when they sent my west friend رولو to another Jew دوستو اسی طرح سے آپ کو کوسٹن کرنے ہیں تو آگے چلتے ہیں کوسٹن نمبر 74 the children try to make angry to the تو آفصن نمبر 2 tiger کوسٹن نمبر 75 سے شیتر choose the cracked articles for the black کوسٹن نمبر پچیتر he is a prime minister of the great king چندرگوپت آفصن نمبر 1 اے ہمارا آنسور ہوگا کوسٹن نمبر 76 سنگیتہ وز the student of the class 8 تو ہمارا آفصن نمبر 3 دا ہمارا آنسور ہوگا کوسٹن 77 سے 78 choose the cracked preposition for the blank دوستو پریپوزیشن کو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں تو دوستو میں یہاں پہ دو ڈائیگرام بڑھا رہا ہوں جس کے بیس پر ہم اسے سمجھیں گے دوستو اگر کوئی وزتو سرفیس کے اوپر ہے تو اس کے لیے ہم ٹو کا یوز کرتے ہیں اور اگر کوئی وزتو کسی کے اندر یا اندر سفد آتا ہے تو اس کے لیے ہم اوپ کا یوز کرتے ہیں تو دوستو ہم ان ڈائیگرام کی مدد سے اسے سمجھ سکتے ہیں تو دوستو اوپر جو ڈائیگرام ہے میج کے اوپر بوتل ہے وہ سرفیس کے اوپر ہے یعنی اس کے لیے ہم ٹو کا یوز کرتے ہیں اور نیچے جو بوتل ہے اس کے اندر بول ہے تو وہ اندر ہے اس کے لیے ہم اوپ یا ان کا یوز کرتے ہیں تو دوستو سویم میں وہ سرفیس کے اوپر تیرتے ہیں تو اس لئے ہمارا آنسور ہوگا تو دوستو خسی سے چیکنا تو چیک اندر سے نکلتی ہے اس لئے ہمارا آنسور ہوگا آنسور نمبر چار آف دوستو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو کوسٹن نمبر 89 سے 80 چوز دا ڈیفرینٹ ساؤنڈ آف دا انڈرلائن لیٹر دوستو اس میں کیا کرنا ہے کہ اس ورڈ کو دیکھنا ہے جس کی ساؤنڈ الگ ہے جیسے کوسٹن نمبر 89 لانچ فیچ چینج سٹومک تو ہمارا آنسور ہوگا آفشن نمبر 3 اس کی واج الگ ہے کوسٹن نمبر 80 لاؤڈ اراؤنڈ تھوٹ اواؤٹ تو دوستو تھوٹ کی واج الگ ہے اس لئے ہمارا آنسور ہوگا آفشن نمبر 4 آفشن نمبر 81 سے 80 تو دوستو اس میں کیا کرنا ہے کہ چوز دا اپوزٹ ورڈ فور دا گیون ورڈ دوستو اس میں ہم ہندی میں بات کریں تو ویلوم سبد بنانے ہیں جیسے فریڈم فریڈم کا ویلوم ہوگا سلیوری دوستو فریڈم کا مطلب ہوتا ہے سفتانتر اور سلیوری کا مطلب ہوتا ہے داستہ تو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر 82 دوستو کوسٹن نمبر 82 سٹرونگ سٹرونگ کا مطلب ہوتا ہے مجبوت مجبوت کا اپوزٹ ہوگا کمیور تو دوستو اوپسن نمبر دو ویک ویک کا مطلب ہوتا ہے کمیور اسی طرح سے کوسٹن نمبر 83 چوز دا ورڈ ویچ از میسپیلٹ دوستو ہمیں اس ورڈ کو گیاد کرنا ہے جس کی سپیلنگ میں میسٹیک ہے دوستو اوپسن نمبر 4 ہمارا صحیح آنسور ہوگا کمپیوٹر کمپیوٹر کی سپیلنگ ہوتی ہے سی او ایم پی یو ٹی ای آر تو دوستو یہاں پہ اے دیا ہوا ہے اس لئے ہمارا آنسور ہوگا اوپسن نمبر 4 اسی طرح سے دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 82 چوز دا ورڈ ویچ از سپیلٹ کریکٹلی دوستو ہمیں کوسٹن نمبر 83 میں دیکھا کی جس ورڈ میں میسٹیک ہے وہ گیاد کرنا ہے اور کوسٹن نمبر 84 میں ہے جو ورڈ صحیح ہے اسے ہم نے گیاد کرنا ہے دوستو یہاں پہ پروف ہیسن کی سپیلنگ دی ہوئی ہے تو دوستو اوپسن نمبر 3 ہمارا صحیح آنسور ہوگا اسی طرح سے کوسٹن نمبر 85 سے شیاسی چوز دا ورڈ ویچ ہیو سیمیلر میننگ کوسٹن نمبر 85 پریز دوستو پریز کا جو ورڈ میننگ ہے اس کے سیمیلر ہم نے ورڈ میننگ ڈونڈنا ہے تو دوستو پریز پریز کا مطلب ہوتا ہے پرسنسہ کرنا اسی طرح سے اوپسن نمبر 4 اپریسیٹ اپریسیٹ کا مطلب بھی پرسنسہ کرنا یا کسی کی سہار نہ کرنا ہوتا ہے تو دوستو کوسٹن نمبر 80 ایسٹونیزڈ ایسٹونیزڈ کا مطلب ہوتا ہے آسٹرے چکیت تو دوستو اوپسن نمبر ایک سرپرائز سرپرائزڈ کا مطلب بھی آسٹرے چکیت ہوتا ہے دوستو اسی طرح سے سیمیلر ورڈ کو ہمیں گیاد کرنا ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر 87 دوستو کوسٹن نمبر 87 سے 88 چوس دا کریکٹ آنسور فور دا گروپ آف ورڈ تو دوستو کوسٹن نمبر 87 کو دیکھتے ہیں اے پیلیس ویر وی کیپ اور منی سیف تو دوستو ہم سیفٹی کے ساتھ منی پیسے کو کہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی کومن سینس ہے کی کوسٹن نمبر دو اس کا صحیح آنسور ہوگا بینک ہم بینک میں ہی ہیں جان پہ ہم سیفلی پیسے کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کوسٹن نمبر 88 میکنگ ووٹر ائر سوئل ای ٹی سی ڈینجرسلی ایمپور اور ان فائٹ فور یوز تو دوستو پانی وائیو اور مٹی کس طرح سے ڈینجر خطرناک بن سکتی ہے تو دوستو یہ بھی کومنسی بات ہے کہ جب اس کو اگر پانی کے اندر مٹی یا دول کچرہ ہم ہوتا ہے تو بے پردوسیت ہو جاتی ہے پردوسی ملکی پردوسن تو اس لئے ہمارا آنسور ہوگا آسور نمبر تین پولیوسن اسی طرح سے کوسٹن نمبر 89 سے نبے چوس دا اپوزیٹ جنڈر فور دا گیون ورڈس دوستو ہمیں اس میں لنگ پولنگ گیاد کرنے ہیں کوسٹن نمبر 89 وائف وائف کا مطلب ہوتا ہے پتنی اسی طرح سے اس کا اپوزیٹ ہوگا ہزوینڈ ہزوینڈ کا مطلب ہوتا ہے پتی کینگ کینگ کا مطلب ہوتا ہے راجہ اور کین کا مطلب ہوتا ہے رانی اس لئے ہمارا آفشن نمبر دو صحیح ہوگا دوستو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی دوستو جو ہماری نیشٹ کلاس ہے اس کے اندر ہم سائنس کے موڈل پیپر کا سلیوشن کریں اس لئے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسرائیو اور ویل آئیکن کو پریس کر لینا تاکی آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پاؤ موسیقی